اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا لیسن لیسن نمبر فائیو ہے اور یہ میکسیمم اور مینیمم فریکوینسی کے بارے میں ہے کہ ہم اپنے ایمیٹ سو بیشی اس فائیو ہنڈر کے اندر فریکوینسی کو زیادہ میکسیمم کیسے کر سکتے ہیں بڑا کیسے سکتے ہیں اگر سکسٹی ہرٹس پر ہماری فریکوینسی سیٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اور سپیڈ کو زیادہ کریں تو ہم اس کو ایٹی ہرٹس ون ہنڈر ہرٹس تک بھی لے جا سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لے جا سکتے ہیں اور ہم یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم فریکوینسی اس کی 40 رہے 40 سے زیادہ اس کی سپیڈ نہ ہو تاکہ مشین کو کوئی نقصان نہ ہو تو ہم 40 ہٹس پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور منیمم فریکونسی بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں ایک ویلیو اگر ہم نے کم سے کم سیٹ کر دی جیسے 10 ہٹس اگر ہم نے سیٹ کر دیا تو وہ 10 ہٹس پہ یعنی منیمم فریکونسی پہ مشین ہماری چلتی رہی گی تو اس کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں منیمم اور منیمم اور اور میکسیمم فریکونسی کے بارے میں آج کا لیسن ہے ہمارا اور اس کے اندر ہم نے دو پیرامیٹر کو دیکھنا ہے پیرامیٹر نمبر پی وان اور پیرامیٹر نمبر پی ٹو یہ دو ہمارے پاس پیرامیٹر میکسیمم فریکونسی اور منیمم فریکونسی کا 0 to 120 ہٹس 0 to 120 ہٹس تک ہم اس کی منیمم اور میکسیمم دونوں فریکونسی کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دکھا دیتا ہوں تو پہلے ہم اس کو پیرامیٹر کو چینج کرنا بھی سیکھیں گے ویڈیو کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے موٹر کی منیم اور میکسیمم فریکونسی کی سیٹ ہوتی ہے تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.servomotorspeaker.com کے نام سے تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کر ہماری اٹومیشن سے ریلیٹڈ سکتے ہیں بیسیک اس میں سرو موٹر ہے اور سرو ڈرائیو ہے سٹیپر موٹر ڈرائیو ہے اور اسی طرح انوٹرز ہیں اور پیل سی ایچ ایم آئی سینسر انکوڈرز وغیرہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو ہماری انشاءاللہ ڈائریکشن پیرامیٹر کے بارے میں ہوگی ابھی میں آپ پیرامیٹر کے ڈائریکشن کیسے چینج کر سکتے ہیں کے بارے میں ہماری نیکسٹ ویڈیو گی تو اب ہم ہمارا جو آج کا چپٹر ہے اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس میٹ سوشی اس فائی ونڈر کا انوٹرم موجود ہے اور یہاں پر میں رن کر کے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں اس کی ہماری جو فریقونسی ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے سیٹ کا بٹن میں نے دبایا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پائٹ تری کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں نے سکسٹی ہرٹس تک اس کی سیٹنگ کو لے گیا تو تو اس کی فریقونسی ہماری سکسٹی ہرٹس تک جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فریقونسی کافی زیادہ ہے یہ آپ کو ویڈیو کے اندر موٹر روکی بھی نظر آ رہی ہے مگر یہ اس وقت کافی تیز سپیٹ پر ہے تو تھرٹی سیمن ہرٹس پر میں نے ابھی اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو زیرو تک بھی لاسکتے ہیں تو مینیمم فریقونسی اس کی اس وقت زیرو ہے اور میکسیم فریقونسی سکسٹی ہرٹس ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فریقونسی اس کی فریقونسی ففٹی ہرٹس سیٹ ہو جائے یا ہم چاہتے ہیں اس کی فریقونسی ون ٹونٹی ہرٹس تک چلی جائے تو میکسیم فریقونسی کی ہم سیٹنگ کریں گے سب سے پہلے پھر اس کے بعد مینیموم فریکوینسی کی سیٹنگ کریں گے تو اس کے لئے ہم موٹر کو سٹاپ کرتے ہیں موٹر پر جاتے ہیں تو پیرامیٹر نمبر ون اس میں پیرامیٹر نمبر ون پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکسٹی ہٹس یہ میکسیموم فریکوینسی سیٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی کو ہم فورٹی سے اوپر نہ لیکے جائیں اور فورٹی پر ہی یہ سیٹ ہو جائے ہم والیم کو سیلیکشن جب بھی کریں تو ہائیسٹ فریکوینسی کی فورٹی ہٹس ہی ہو تو میں نے یہاں پر اس کو فورٹی ہٹس پر سیٹ کر دیا اب آپ دیکھیں گے کہ فورٹی ہٹس سے یہ زیادہ فریکوینسی نہیں جائے گی تھرٹی سیمن ہے میں والیم گھماتا ہوں تو یہ فورٹی ہٹس سے اوپر نہیں جائے گی سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ فورٹی ہٹس اس کی لاسٹ فریکوینسی ہے تو اسے اوپر نہیں جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کی فریکنسی ٹین ہرٹس سے نیچے نہ آئے اور ٹین ہرٹس پر یہ سیٹ ہو جائے تو میں اس کی فریکنسی کو ٹین ہرٹس پر بھی سیٹ کر سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے سٹاپ کرنا ہو موٹر کو اور پیرامیٹر نمبر دو میں جانا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صفر یہاں پر سیلیکٹ ہے تو میں یہاں پر ٹین کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیٹ کا بڈن دبایا موٹ کا بڈن دو دفعہ دبایا اب میں رن کرتا ہوں موٹر کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر یہاں پر ٹین ہرٹس سے اوپر تو جائے گی نیچے نہیں آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی سپیڈ کو بڑھا تو سکتا ہوں فورٹی تک لے کر جا سکتا ہوں مگر اس کی سپیڈ کو میں کم نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہ ہم نے میکسیم فریکنسیز کی فورٹی اور مینیموم فریکنسیز کی ٹین سیٹ کر دی اس وجہ سے یہ اپنی فریکنسی پر قائم ہے تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا ویڈیو سے اور آپ کو جو بات سمجھ میں نائی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اہم بات کی امتی رائے ہو آپ کی تو وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اور اچھے طریقے سے میں سمجھا سکوں تو کوئی بات پوچھنے ویڈس اپ نمبر ڈسکریپشن میں موجود ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی بہتر چیز لے کر حاضر ہوں گا اس سے بھی اور انشاءاللہ اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ